نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِ کریم اما بعد ابنائے زیاء العلوم اور فضلائے زیاء العلوم آج میرے مخاطب ہیں اور میں تمام علماء کرام جن کا تعلق ابنائے زیاء العلوم سے ہے ان کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو کہتا ہوں یقیناً آپ کے پاس ابنائے زیاء العلوم کے تیسرے اجتماع جو آٹھ اور نو فروری ہفتہ اور اتوار کے دن سرگودہ میں مناقض ہو رہا ہے آپ کے پاس اس کے دعوت نامیں یقیناً پہنچ گیا ہوں گے اگر آپ میں سے کسی عزیز کے پاس کسی وجہ سے دعوت نامہ نہیں پہنچ سکا تو وہ میرے اس اعلان کو اور میری اس دعوت کو وہ دعوت نامہ سمجھیں اور اس اجتماع عام میں جو ابنائے زیاء العلوم سرگودہ کا ہو رہا ہے اپنی شرکت ہر صورت میں یقینی بنائیں تمام ابنائے زیاء العلوم سمجھ لیں اور یقین کریں کہ جتنا شوق اور جتنا ذوق آپ کو اس اجتماع میں آنے کا ہے اور اس اجتماع میں شریک ہونے کا جتنا شوق آپ کا ہے ہم اور آپ کے تمام اسحاتزہ اس سے کہیں زیادہ آپ کے منتظر ہیں اور چشم براہ ہیں لہذا اپنی تمام تر مصروفیات کو بالائے تاک رکھتے ہوئے اپنے مادر علمی جامعہ زیاء العلوم سرگودہ کے اس تیسرے اجتماع عام میں جو آٹھ اور نو فروری ہفتہ اور اتوار کے دن منعقد ہو رہا ہے آپ اپنی شرکت تو اس میں یقینی بنائیں مجھے صرف توقع اور صرف امید نہیں بلکہ اپنے عزیز علماء سے مجھے یہ یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ اس اجتماع کو کامیاب کرنے کے لئے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروع کار لائیں گے اپنے دوستوں سے رابطہ کریں گے اپنے کلاس فیلو جو ان کے تھے اور اس اجتماع کو وہ کامیاب کریں گے اللہ ہم کا حامی و ناصر ہو وما علینا اللہ البلاغ المبین